کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے یہ بات جو ہے شروع شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی لیکن جو دلائی میں نے دیئے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جل قبول کر لیا ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے آلنو حاضر نکاح واجعلوہ فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور بسجدوں میں منقد کیا کرو یہ جام ترمزی شریف کی روایت ہے اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو واجعلوہ جو فعل عمر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے لازم نہیں ہے عمر دونوں طرح کا ہوتا ہے مصطحب ہے بہتر ہے تو سوالیہ کے بحصر کو کیوں چھوڑے جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑے کس دلیل سے چھوڑے ہمیں لازمان استیار کرنا چاہیے پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودری اور وہ سربائے دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توحیر ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو اس رباطر سمجھانے کے لیے ہوتی حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں دہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاریوروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں وہ چودریوں سے کیسے کہیں عام شہروں میں بھی مساجد کی جو منیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایداروں پر لوگوں پر مونچے لوگوں پر ملتوید ہوتی ہیں ان سے کیسے کہیں لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی حدیث موجود ہے پھر مزید شریف کی میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں جب کہا دیکھو اگر فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمت الزہرہ سے رضی اللہ تعالی تیسری بات میں نے اور دلیل اور اس میں غیرت کو بھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ان کی شادی چرچ میں ہوگی کہیں نہیں ہوگی پرنسس ہو پرنس ہو وہیں جائے گا اور اس میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب شادی ہونے والی تھی پرنس انڈریو کی اس کی بیوی کا سارا فرگوسم کی نام تھا اور وہ ذرا نٹھکھٹ قسم کی لڑکی کیا عورت تھی پوری تو اس نے یہ کہا تھا اس کا بیان آیا تھا اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر عجاب و قبول کرتے ہیں اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابداری کروں گی اس نے کہا میں نہیں کہوں گی کہنا تو پڑا اس کے بغیر وہ پرنس انڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی شادی جو ہے وہ تو بارال چرچ میں ہوئی ہے ہمارا مولوی بچارہ بغل میں دبا کر وہ ریجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے بھرات تو ابھی آئی نہیں ہے دو گھنٹے گدر گئے بیٹھا ہوا یہ اس کی حیثیت ہے گلازم کی یہ وجہ ہے اب جب اس سے بھی جہرت جا گی لوگوں کی ہاں واقعی بات صحیح ہے عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے چوتھی دلیل میں نے اور دی ایک ہو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑھتی ہے اس کے لیے دعا کرنا خیر برکت بھلائی سعادت یہ اس نکاح کا جد ہوتا ہے لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریف ہو اب ظاہر بالے کے دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہیں بڑے قالین بچھا لیے قیمتی اور ان کا قیمتی سوفے رکھ لیے اور بڑے سنہری قسم کے شامیانیں لگا لیے لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے سگرٹیں پی رہے دعا سگرٹوں کا کہتے لگ رہے لیبت رہے ہو رہی ہیں اور یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے ہیں فوش کوئی کر رہے ہیں اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولیو صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے دعا کر لو اب دعا کیا خواہ کر لیے دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے دل کی آمادگی ہوتی ہے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے تا دعا ہوتی ہے یہ ماحول ہمارا اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں مسجد ہے پاک ماحول ہے لوگ اپنے اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور اس کے اندر اتن بھی لگایا ہے حضور کی سنتیں ہیں یہ اس طرح جمعہ کی تیاری کیا کرو اس ماحول کے اندر کوئی دعا نہیں ہے سگنٹ کا کوئی قہطہ نہیں ہے کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں کوئی بقواس نہیں ہو رہی ہے یہاں دعا کا ماحول ہے تو یہ چار دلیلیں ایسی تھی کہ جو قاتل تھیں اور ہیں الحمدللہ تو پہلی بات مسجد کے اندر نکاح کی بحفظ منعقید کی جائے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں اب اس کو تیس برس میں نے جند و جند کی ہے ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقین ہم یہ ہے میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہیں